شری شیوائے نمس تبیہم دوستو آپ سبی لوگ جانتے ہیں کہ دو ہزار بائیس نوورش کا آگمن ہم سبی لوگوں کی زندگی میں بہتی جلدی آنے والا ہے بہتی جلدی شروع ہونے والا ہے تو ہم سبی لوگوں کے من میں یہی منوں کا امنہ ہوتی ہے کہ یہی بھگوان ہمارے لیے یہ نوورش بہتی زیادہ منگل میں ہو بہتی زیادہ شب ہو بہتی زیادہ خوشحالی والا ہو ہماری پریوار میں خوشحالی خوشحالی آئیں اس نوورش میں تو آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے اس نوورش کے پہلے دن میں جس سے کہ آپ کا پورا سال جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے بہت ہی خوشحال طریقے سے بیٹے دوستو شری پنڈت پردیپ مشرہ جی اپنی شیو مہا پران کتھا میں انیک و انیک ایسے اپائے بتاتے ہیں جن کو کرنے سے آپ کو ان کا فل بھی ملتا ہے پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فل نہیں ملتا ہے فل نہ ملنے کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں جیسے کی شری پنڈت پردیپ مشرہ جی نے ہی بتایا کہ اگر آپ کا کام اس ایک اپائے میں نہ ہو تو آپ اسی اپائے کو دوبارہ کرو آپ کا کام ضرور ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہم لوگ اپائے تو کر لیتے جیسے کی کوئی بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہو اور اسے اپنے پیپر میں پاس ہونا ہے اگزام میں پاس ہونا ہے تو بھئی وہ کیا کرے گا شری پنڈت پردیپ مشرہ جی کے دورہ بتایا ہوا اپائے کر دے گا تو کیا اس سے وہ پاس ہو جائے گا بھگوان خود کہتے ہیں کہ جب تک آپ خود اپنے کام کے لیے پریشرم نہیں کرو گے مہنت نہیں کرو گے تو اس میں بھگوان بھی کیا کر سکتے ہیں بھگوان کا اپائے اس جگہ کام آتا ہے جہاں پر آپ اس چیز کے لیے سچ میں زیادہ سیریوس ہو اس چیز کو آپ من سے کرنا چاہتے ہو اس چیز کو آپ پانا چاہتے ہو اپنے دل سے بھی پانا چاہتے ہو تب ہی جا کے آپ کے لئے وہے اپائے کام کرے گا اپائے من سے کیا جاتا ہے وشواس سے کیا جاتا ہے اور ہردائے سے کیا جاتا ہے تو آپ کوئی بھی اپائے کیجئے آپ کو اس کا فل ضرور ملے گا پر وشواس آپ کے من میں ہونا چاہیے اگر وشواس نہیں ہے تو آپ کتنے ہی اپائے کرلو آپ کو اس کا کوئی بھی فل نہیں ملنے والا ہے تو نب ورش کا پہلا دن جو ہے وہ شنیوار کا دن پڑھ رہا ہے ایک جنوری 2022 کو شنیوار پڑھ رہا ہے تو شنیوار کے دن آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے کی آپ کے گھر میں دھن دھانے یا خوشہ لگی کسی چیز کی کمی نہ ہو تو دوستو ہم نے آپ کو کئی بار بتایا ہے اپنی ویڈیوز میں کہ آپ کو شنیوار کے دن پیپل کے ورکھ کی جو ہے مہتوطہ بہت بار آپ نے سنی بھی ہوگی شنیوار کے دن پیپل کے ورکھ کی جتنی ہو سکے اتنی سیوہ کرنی چاہیے جتنا ہو سکے اتنی ان کی پوجہ آرادنا کرنی چاہیے دوستو پیپل کے ورکھ کے نیچے آپ کو شنیوار کے دن جانا چاہیے شنیوار کے دن جانے سے پیپل کے ورکھ کے نیچے اس کی الگی مہتوطہ ہے آپ کسی اور دن جائیں گے تو وہ بات الگ ہوگی پر شنیوار کے دن اگر آپ لوگ پیپل کے ورکش کی نیچے جائیں گے تو اس کی ایک الگی مہتوطہ ہوتی ہے اور پیپل کے ورکش کی نیچے کبھی بھی کھالی ہاتھ نہیں جایا جاتا اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ایک کچھ بھی سامان لے کر جایا جاتا جیسے کہ وہاں پر جو چیٹیاں ہوتی ہیں ان کے لیے شکر لے جاؤ آٹا لے جاؤ کچھ بھی لے کر جاؤ پیپل کے جو نیچے ہے جل چڑھانے چلے جاؤ پیپل کے دن کرنے سے آپ کو اس کا اور اچھا گنا فل ملتا ہے اور دوستو پیپل کے ورکش کی نیچے شام کے شہ میں آپ کو دیپک ضرور لگانا چاہیے شنیوار کے دن پہلا دن شنیوار ہی ہے سال کا نیا سال کا پہلا دن شنیوار ہے شنیوار پڑھ رہا ہے تو شنیدیو کا بھی جن ہے حنومان جی کا بھی جن ہے کیونکہ حنومان جی شنیدیو کے بہت دی پریے مطر ہیں تو بھئی کہنے کا تات پر بس اتنا ہے کہ آپ اس نو ورش کے پہلے دن کو بھگوان کے لیے اپنا سمر پت کر دیجئے شنیوار کا دن پڑھ رہا ہے تو بہت ہی اچھا دن ہے شنیوار کا دن ہے تو بھئی آپ لوگوں کو کئی اپائے بھی کرنا ہوگا اس کے ساتھ میں کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں انیتہ آپ بس بھگوان پر وشواس کر کے بھولیوہ پر وشواس کر کے ایک لوٹا جل صبح صبح بڑیے چڑھا کر آئیے گا شام کے سامنے اگر آپ دیپک لگانے جا سکیں تو وحر پر لگا کر آئیے گا کوئی دکت نہیں ہے بس وشواس سے اپنی سبی منوکامناوں کو جو ہے بھگوان کے سامنے رکھئے گا آپ کی نسچتی ویسا بھی منوکامنا پوری ضرور ہوں گے اوم نماش شیفائے جائے ہو لے با شریف شیفائے نمستو بھی ہم